فلمی کی سبہ راکیش میں آج بات کریں گے کہ کیا سنی دیول کی شادی فلم سٹار بننے سے پہلے ہی ہو چکی تھی درمیندر نے جب فلموں میں کام کرنا شروع کیا تھا تب وہ شادی شدہ تھے اور ایک بچے یعنی سنی دیول کے پیتا بھی تھے اور اس بات کو نہ تو جان بھوچ کر چھپایا گیا اور نہ ہی بتایا گیا شاید اس لیے کہ درمیندر فلم انڈسٹری کے لیے ایک آؤٹسائیڈر تھے اور وہ زمانہ بھی کچھ اور تھا راج کپور ڈیو انڈ جیسے بڑے سٹارز بھی بہت جلدی شادی کر چکے تھے ان کے فلمی کریئر پر اس بات سے کوئی برا اثر نہیں پڑا لیکن جب سنی نے فلموں میں کام کرنا شروع کرنا تھا تب زمانہ بدل چکا تھا ایسا مانا جاتا تھا کہ ایک شادی شدہ ہیرو کی فیمیل فین فالوئنگ نہیں ہوگی اس ہیرو کی پاپلیرٹی پر برا اثر پڑ سکتا ہے سنی کے ساتھ ہی اپنا فلمی کریئر شروع کیا تھا امرتہ سنگھ نے فلم تھی بے تاب شوٹنگ کے دوران امرتہ سنگھ سنی کے قریب آنے لگی امرتہ سنگھ سنی کو بہت پسند کرنے لگی تھی کہتے ہیں امرتہ سنی سے پیار کرنے لگی تھی سنی کا جھکاو بھی امرتہ کی طرف ہونے لگا تھا کہتے ہیں امرتہ کی ماں رخصانہ سلطانہ نے تھوڑی چھان بھی ان کی تو پتہ چلا کہ سنی کی شادی تو ہو چکی ہے اس طرح کی کئی کہانیاں میڈیا نے بتائیں جولائی انیس سو چوراسی کے سینے بریٹس میگزین میں کیا چھپا وہ آپ کو بتاتے ہیں سنی جب چودہ سال کے تھے ان کی انگیجمنٹ ان کی فیملی کے نون کرشن محل کی بیٹی لینڈا سے ہو چکی تھی کرشن محل لنڈن میں رہتے تھے جن کی پتنی بریٹش تھی جب دھرمیندر نے کرشن محل کو بتایا کہ اب سنی فلموں میں کام کرنا شروع کر رہا ہے تب کرشن محل تھوڑا انسیکیور ہو گئے ان کو لگا سنی کے کریئر کی ایکسائٹمنٹ میں ان کی بیٹی لینڈا اگنور ہو جائے گی ان دنوں ان کی بیٹی دیولز کے ساتھ ہی رہتی تھی کرشن محل نے اپنی بیٹی کو لنڈن بلا لیا وہاں لینڈا نے اپنے پتہ سے کہا کہ میں سنی کے بینا نہیں رہوں گی میں سنی سے ہی شادی کروں گی کرشن نے دھرمیندر کو فون کیا اور کہا کہ اب سنی اور لینڈا کی شادی کر دی جائے دھرمیندر نے بہت پیار سے انہیں سمجھایا کہ سنی کی فلم بیتاب ریلیز ہونے کے بعد ہی کوئی ڈیٹ فکس کر لیں گے لیکن کرشن محل نہیں مانے انہیں اپنی بیٹی کی چنتہ تھی تب دھرمیندر نے کہا کہ ٹھیک ہے سنی اور لینڈا کی شادی کر دیتے ہیں لیکن اس کو سیکریٹ رکھا جائے گا بیتاب ریلیز ہونے سے پہلے اس بارے میں کسی کو پتا نہ چلے کرشن محل ادھورے من سے یہ بات مان گئے انیس سو کیاسی میں سنی اپنے دادا جی کیول کشن دیول کے ساتھ لنڈن چلے گئے وہاں سنی اور لینڈا کی شادی ہوئی جس میں چنیندہ لوگ شامل تھے بیتاب انیس سو تریاسی میں ریلیز ہوئی تھی انیس سو چوراسی میں پریوار اور دوستوں کی موجودگی میں سنی اور لینڈا کی شادی ہوئی لینڈا کو پوجہ دیول کے نام سے جانا جاتا ہے سنی کی شادی کا قصہ فلم بیتاب کی آئی ایم ڈی وی ٹریویا پر موجود ہے